الحمد للہ الاعلیل عظیم والصلاة والسلام على النبی کریم ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لا ونشهد ان سیدنا و مولانا محمدنا عبده و رسوله صلی اللہ علیہ و علیہ و عالی و اصحابہ و اتباعہ و ازواجہ اجمعی رائے حق کے مخلص ساتھیوں السلام علیکم ورحمت اللہ یہ جدہ سعودی عرب کا ایک مشہور شہر ہے اور آپ لوگ پاکستان ہندوستان اور ممکنے کچھ مگلہ دیش سے بھی آئے ہوں تو برے صغیر کے آئے ہوئے لوگ ہیں اس وقت شاید سعودی تو کوئی نہیں ہے لیکن ان برے صغیر سے آئے ہوئے لوگ ہیں اور جو لوگ یہاں آئے ہیں برے صغیر سے بالعموم وہ اس لیے نہیں آئے ہیں کہ دین سیکھیں دین سکھائیں دین پہنچائیں دین کی اقامت کریں اس مقصد سے کوئی نہیں آیا اللہ ما شاء اللہ کوئی مستثنہ ہو تو بڑا قیمتی شخص ہے وہ اور اگر وہ آیا ہے اس لیے تو میں اس سے کہوں گا کہ بڑی ضرورت تمہاری برے صغیر میں ہے آئے سب اس لیے ہیں کہ اپنے کل کو آج سے بہتر بنایں کچھ حالی کی زندگی گزاریں زندگی کے وسائل انہیں معلوم ملیں اور سکون اور اتمنان سے یہ زندگی کے ایام بتا دیں ذرا کشاتگی سے اور اولاد کا مستقبل روشن کریں کچھ بینک بیلنس چھوڑ جائیں اولاد کے لیے کچھ اچھے مکانات چھوڑ جائیں کچھ اچھے انداز سے گزر ہو جائیں اور یہ زندگی کے ایام نسبتاً کچھ حالی سے گزار لیں یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی ملامت نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ کوئی ملامت کر رہا ہے حقیقت بیان کر رہا ہوں حقیقت یہی ہے آئے اسی لیے مگر میرا خیال یہ ہے کہ اس لیے بھی اگر آئے ہیں تو یہ نہ کوئی شرم کی بات ہے نہ کوئی گناہ کی بات ہے نہ کوئی غلط بات ہے اس لیے کہ اللہ اور رسول نے ہر انسان سے یہ کہا ہے کہ وہ اولاد کیلئے بہتر سے بہتر کوشش کریں جد و جہد کریں اور اپنے مستقبل کو خوشحال بنانے کی کوشش کریں البتہ پیسے کا پرستار نہ بن جائیں دولت کا پرستار نہ بن جائیں دولت کو خدا نہ بنا لیں دولت کے پیچھے نہ لگ جائیں بلکہ دولت کو اپنی خدمت کے لئے استعمال کریں یہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی بالائی مستی سے نیچے اتر رہے تھے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے بہت تنومند ہے تندرست ہے اور وہ بڑی سخت محنت کر رہا ہے پسینہ بہا رہا ہے تو صحابہ بھی کھڑے ہوئے رسول اللہ بھی کھڑے ہوئے سلام دعا ہوئیں تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس جوان کو دیکھا آپ نے اللہ نے کیسی جوانی دی ہے کیسا لہیم شہیم بنایا ہے کیسی تندرستی ادا کی ہے اور کیسا پسینہ بہا رہا ہے محنت کر رہا ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مگر یہ دنیا کے لئے کر رہا ہے پیٹھ کے لئے کر رہا ہے کاش یہ خدا کے لئے اللہ کے لئے رحمے کرتا یہ جدو جہد یہ پسینہ بہا تھا اللہ کی رحمے صحابہ کی یہ بات سن کر آپ ٹھہرے اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ انسانیت کے سب سے بڑے نباز محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے سب سے بڑے مربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی انسانیت کی فروغ و قدر و قیمت جاننے والے اور انسانیت کی میراج سے آشنا اگر کوئی ہستی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ سنو اگر یہ اس لئے محنت کر رہا ہے پسینہ بہا رہا ہے کہ اس کے بوڑے ماں واپ ہیں اور یہ ان کی ضرورت پوری کرنا چاہتا ہے فہوہ فی سبیل اللہ تو یہ اللہ کی راہ میں کر رہا ہے اور اگر اس لئے کر رہا ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ان کی ضرورتیں پوری کرنا چاہتا ہے فہوہ فی سبیل اللہ تب بھی اللہ کی راہ میں کر رہا ہے اور اگر یہ اس لئے کر رہا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے اپنی ضرورتیں خودداری کے ساتھ خود پوری کریں تو فہوا فی سبیل اللہ تب بھی اللہ کے راہ میں کوشش کرتی ہے یہ حدیث آپ کو صحیح مزاج صحیح فکر صحیح نقدہ نظر عطا کرتی ہے کہ آپ شرمائے نہیں ملامت نہ سمجھیں برا نہ سمجھیں آپ اگر اس لئے آئے ہیں تو کوئی قباحت نہیں ہماری تاریخ کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں آپ نے نام سنا ہوگا شقیق بلخی رحمت اللہ نے احیاء العلوم میں مولانا نے ان کے تذکرے کیے ہیں ان کے واقعات بیان کیے ہیں ایک واقعہ مجھے یاد رہ گیا شقیق بلخی رحمت اللہ علیہ بلخ کے رہنے والے تھے اور کافی ارادت مند تھے ان کے ان کے اقیدت مند کافی لوگ تھے بہت سے لوگوں کو دعوت ارشاد سے مستفید فرماتے تھے ایک دن ان کا ایک ارادت مند اور دوسرے دن تیسرے دن پھر وہ موجود ہے مسجد نماز میں تو اس سے پوچھا کہ بھئی تم تو دوسرے شہر سفر پر گئے تھے روزی کمانے کے لئے یہاں کیسے آئے پھر موجود ہو تو اس نے کہا حضرت میں گیا تو تھا ایک دوسرے شہر میں کہ روزی کماؤں اور دولت کماؤں لیکن میں نے ایک منظر دیکھا سفر کے دوران اور میں واپس ہو گئے جو لوگ بیٹھے تھے اس نے فرض کی تو فرض ادا ہو گئے نیت آپ نے سنت کی کی تو سنت ادا ہو گئے فرق کچھ نہیں بظاہر ڈھانچے میں کوئی فرق نہیں ہے تو میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اپنے کمائی کے ڈھانچے میں زندگی کے ڈھانچے میں کوئی فرق نہ کیجئے اسی طرح ریال کماتے رہیے آٹھ سے ضرب لگاتے رہیے کوئی فکر کی بات نہیں ہے بینک بیلنس بھی بڑھاتے رہیے لیکن نیت بدل لیجے کہ اس پیسے کو جو ہم کما رہے ہیں اس زندگی کو جو ہم گزار رہے ہیں اللہ کی مشیعت کے تحت اللہ کی مرضی کے تحت گزاریں گے صرف یہ فیصلہ کر لیے آپ نے صرف یہ فیصلہ اگر کیا تو آپ کامیاب اور اس فیصلے کرنے میں کیا آخر خواہت ہے کیا برائی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ فیصلہ کریں گے تو خیر و برکت بڑھے گی گھڑے کی جنہیں اس لیے کہ آپ اللہ کی منشاہ کے مطابق زندگی کو بنائیں گے تو اللہ آپ کو گھڑائے گا نہیں بڑھائے گا مانزلنا علیک القرآن لتسخہ قرآن میں ہم اس لیے تو نازل نہیں کیا ہے کہ تمہیں شقی بنا دیں سعادت مند بنانا چاہتے ہیں قرآن تو برکتوں کے لیے نازل کیا گیا ہے زندگی کو بنانے کے لیے نازل کیا گیا ہے آپ کو اونچہ اٹھانے کے لیے نازل کیا گیا ہے تو پہلی بات تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس عزم کے ساتھ اس ارادے کے ساتھ اس نیت کے ساتھ جب اس ملک میں آ گئے ہیں تو رہنے کی کوشش کیجئے کہ انشاءاللہ آپ یہ زندگی جو یہاں آپ گزار رہے ہیں انشاءاللہ دین کے ساتھ گزاریں گے اسلام کے مطابق گزاریں گے اللہ کی مرضی کے تحت گزاریں گے مال میں بھی اور جان میں بھی اسی کی منشاہ پوری کریں گے اور ایک بات اور اس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مال جن صلاحیتوں سے آپ کما رہے ہیں یہ صلاحیتیں اس ملک نے نہیں پرمان چڑھائی ہیں یاد رکھئے اس معاشرے نے پرمان نہیں چڑھائی ہیں اس سوسائیٹی نے آپ کو نہیں بنایا ہے اس رزق کے حصول کے لائق جو بنے ہیں آپ اپنے اپنے ملکوں میں بنے ہیں اس لیے اس کا حق بھول نہ جائیے اپنے وطن کا حق اپنے عزیزوں کا حق اپنے رشتداروں کا حق اپنے ماباب کا حق بھول نہ جائیے وہ حق ہے آپ پر اس لیے یہاں جو کمائیں میشک آٹھ سے ضرب لگائیں لیکن بھول نہ جائے اپنے اپنے وطنوں کو اپنے اپنے عزیزوں کو اپنے اپنے رشتداروں کو ماباب اگر وہاں رہ گئے ہیں تو ان کے حقوق پہ جانے ہیں رشتدار عزیز و اقربہ رہ گئے ہیں ان کے حقوق پائے لانا سب یہاں آگئے ہیں تو اس وطن کے حق پہ جانے اس وطن بھی کچھ حق ہے آپ پر اس ملک میں آپ نہیں ہیں آپ صلاحیتیں یہ توانائیاں یہاں صرف ہو رہی ہیں تو کم از کم مال وہاں صرف ہو اس ملک کی یہ ذمہ داری ہے آپ پر کہ جن ملکوں سے آپ آئے ہیں اس ملک میں بھی اللہ کا دین پن پہ بلند ہو لوگ اسے قبول کریں اس کے مطابق زندگی وزارے اسلام کا عالم بلند ہو وہاں بھی اس کی ذمہ داری آپ پر بہرحال باقی ہے اس میں اگر فرسی جان نہیں لگا سکتے توانائیاں نہیں لگا سکتے صلاحیتیں نہیں لگا سکتے تو جو قوتیں مال کی اللہ نے آپ کو دی ہیں یہاں وسائل آپ کو دیئے ہیں اس کو اس وسائل میں اس کا حق سمجھیں اس کو حصدار بنائیں وہاں کی پرواہ کریں وہاں کی فکر کریں یہ پہلی اور اولین بات ہے اس لیے کہ جب تک نیت ٹھیک نہ ہو جب تک ارادہ سہی نہ ہو عظم سفر سہی نہ ہو منزل کا حدف سہی نہ ہو جب تک زندگی اکارت جاتی ہے ٹھیک ہے نا کتنے ہی عامال سالحہ کریں آپ کتنے ہی نیک کام کریں ساری دنیا کے غریبوں کو نوازنا شروع کر دیں اور ساری دنیا میں رفاع عام کے کانگ کرنے لگیں لیکن ایمان نہ ہو فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا تو قیامت دن اللہ اس کا کوئی وزن نہیں لگائے گا اس لیے پہلی اور اولین چیز ایمان ہے ارادہ ہے عظم ہے نیت ہے آپ کر کیوں رہیں یہ سب سے پہلی اور اولین چیز ہے اس لیے میں آپ کو اس کی طرح متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب سے پہلے نیتیں اپنی چھیک کریں اب تک اگر نہیں کی ہے تو آپ کر لیں اب تک یہ ارادہ نہیں تھے تو اب ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ اس ملک میں جب تک رہیں گے اپنے وطن کا حق ادا کرتے رہیں گے اور جب تک اس ملک میں رہیں انشاءاللہ اسلام پر قائم رہیں گے اسلام کی تقاضے پورے کریں گے اسلام کے مطالبے کریں گے پورے اور اللہ سے یہ تمنا رکھیں گے کہ جب ہمیں موت آئے تو ہماری زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اس ارادے سے جیئیں اس ارادے سے زندگی گزاریں خوشحالی کی زندگی گزاریں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی کامیاب ہے اللہ کی نظر میں بھی اور آپ کی نظر میں دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں امت مسلمہ سے ہمارا تعلق ہے یہ امت مسلمہ کسی خاص وطن سے متعلق نہیں ہے کسی خاص نسل سے متعلق نہیں ہے کسی خاص زبان سے متعلق نہیں ہے ہم پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور پوری دنیا میں جو امت مسلمہ ہے سب ہمارے وجود کا حصہ ہے ہم ایک ہیں ایک امت ہیں چاہے وہ انگریزی بولنے والے بوسنیا کے لوگ ہوں چاہے فرانس میں رہتے ہوں چاہے یورپ میں رہتے ہوں چاہے پشتو بولنے والے ہوں چاہے عربی بولنے والے ہوں چاہے اردو بولنے والے ہوں چاہے ہندی بولنے والے ہوں کوئی زبان بولتے ہوں کسی نسل سے ہوں کسی ہنگ سے ہوں کسی خاندان سے ہوں کسی برے عرص پر بستے ہوں ہم سب کے ایک وجود ہیں کبھی صرف نظر نہ کریں کسی جگہ سے سب کے درد کو محسوس کریں سب کی تکلیف کو محسوس کریں اور سب پر جو گزر رہی ہے اس سے واقف ہوں کم سے کم درجے کی بات یہ ہے کہ سب کے لئے دعائیں کریں کچھ نہ کر سکیں تو دعائیں کریں کچھ کر سکتے ہوں تو ضرور کریں اور کچھ بھی نہ کر سکتے ہوں تو آخری بات یہ ہے کہ دعائیں کریں ہم یہاں ہیں بوسنیہ میں کیا ہو رہا ہے ہم نہیں کر سکتے کچھ ہم یہاں ہیں ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں کر سکتے آسام میں کیا ہو رہا ہے دوسرے مقامات پر کیا ہو رہا ہے یہاں ہیں آرام سے گزر رہی ہے نہیں کچھ کر سکتے لیکن ہے وہ ایک امت یہ عجیب و غریب بات ہوگی کہ ان کے درد کی کسک یہاں محسوس نہ ہو آپ حالات سے باخویت اخبارات کے ذریعے ٹی وی کے ذریعے ٹریڈیو کے ذریعے حاصل کریں اور دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جہاں جہاں جو مظلوم ہیں ان کو ان سے نجات دلوائے سب کے مسائل کو حل کریں سب کو روندے جا رہے ہیں جو ان کو اللہ تعالیٰ نجات بخشے ان کو اللہ تعالیٰ کامیاب کریں دین کی طرح متوجہ کریں دین میں کامیاب کریں یہ دعائیں تو کر سکتے ہیں تو آپ اس ملک میں ہیں دور ہیں ان تمام مقامات سے جہاں مسلمان روندے جا رہے ہیں ستائے جا رہے ہیں ظلم ہو رہا ہے بربریت ہو رہی ہے پریشان کیے جا رہے ہیں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں وہ اور زندگی اور موت میں زندگی گزار رہے ہیں ان کے ساتھ ان کے لئے دعائیں عارضویں تمنایں اگر آپ ملالیں تو وہ میدان جنگ میں سب کچھ کرتے ہوئے جو پائیں گے آپ یہاں رہتے ہوئے سب کچھ پالیں گے اللہ کے رسول کی اس خطبے میں یہ سبق ہے آپ کے لئے اس لئے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جہاں کہیں جس خطے میں بھی امت مسلمہ کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے اس سے آپ واقفیت بھی حاصل کریں دوست و دشمن کو پہ جانیں اور اپنے دوستوں کے لئے دعا بھی کریں اس لئے کہ ہم کسی جگہ رہتے ہوں ایک امت ہے یہ امت سب ایک امت ہے میں ہی خدا ہوں سب کا میں ہی رب ہوں سب کا سب میری بندگی کرو تو ہم سب ایک خدا کو ماننے والے ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ایک کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والے ایک اسلام کو ماننے والے ایک دین کو ماننے والے ایک قرآن کو ماننے والے ایک حدیث کو ماننے والے سب ایک امت ہے اللہ کو پیار ان لوگوں پر آتا ہے اللہ کو پیار ان لوگوں پر آتا ہے جو اس کی راہ میں بنیان مرسوس بن کر لڑتے ہیں سف بستہ ہو کر تو ہم اگر کہیں سف بستہ نہیں ہیں جسمانی احسیت سے تو انشاءاللہ دعاؤں کی احسیت سے عارضوں کی احسیت سے تمناوں کی احسیت سے ضرور ہم سب بستہ ہیں اور ایک جماعت ہے ایک گروہ ہے اس میں ہمیں کوتا ہی نہیں کرنا چاہیے پھر میں آپ کو یہ بات تنانا چاہتا ہوں کہ بلا شبہ اس وقت دنیا میں کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں ہم مظلوم نہ ہوں جہاں ہم ستائے نہ جا رہے ہوں جہاں روندے نہ جا رہے ہوں اور اگر کہیں ہیں بھی اختدار میں اور حکومت بھی ہمارے ہاتھ میں تو وہاں بھی ایملیس ہیں کوئی مقصد زندگی نہیں ہے منتشر ہے کیا غلط کہہ رہا ہوں میں مقصد سامنے نہیں ہے اسلام سامنے نہیں ہے اگر کئی حکومتیں بھی حاصل ہیں تو بہت پس قسم پرسی کی حالت میں بے بسی کی حالت میں ہیں ہم اس وقت پوری دنیا میں پہتالیس چھالیس ملک عداد ملک ہمارے پاس ہیں لیکن کیا ان کو اسلامی ملک کہہ سکتے ہیں اسلام کو نسب لین نہیں بنایا مسلمان ہیں کچھ مسلمانوں کے سے کام بھی کرتے ہیں کوئی کہیں کہیں اسلام کے تازیرات بھی نافذ ہیں سزائیں بھی نافذ ہیں لیکن اسلام بے بسی اور بے قسی کی زندگی گزار رہا ہے ہر ملک میں ہر جگہ آپ جہاں سے آئے ہیں اپنے ہمارے ہندوستان کے پڑوسی ملک سے وہاں کا حال دیکھ لیجئے کس انتشار کی زندگی ہے کس خلفشار کی زندگی ہے اسلام پیچھے ہیں انسان مسلمان آگئے ہیں حالانکہ اللہ نے ہدایت دی تھی لا تقدمو بین ید اللہ و رسولی اللہ اور رسول سے آگے آگے نہ چلو پیچھے پیچھے چلو اتباہ کرتے ہوئے چلو بے نیاز ہو کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں اللہ سے بھی بے نیاز رسول سے بے نیاز آگے چل رہے ہیں آگے آگے چل رہے ہیں ہدایت سے بے نیاز ہیں تو اس وقت حالت ہماری بہت اپتر ہے پوری دنیا میں کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں ہماری حالت اپتر نہ ہو کہیں تو ایسا بھی ہے جیسے آسام میں ہیں بوسنیا میں ہیں ستایا جا رہے ہیں ہتھیار بھی ہمارے پاس نہیں ہیں اسلحہ بھی نہیں ہیں بس دشمن روند رہا ہے ناکہ بن کر رکھا ہے طرف سے اور اسلام دشمنوں نے چاروں طرف سے ایسی ناکہ بندی کر رکھی ہے اس پورے پورے عرض میں کہ یہ رویں یہ پیٹے جائیں مارے جائیں رونا بھی نہ پائیں فریاض بھی نہ کرنے پائیں اس انداز کی منصوبے ہیں یہ پوری دنیا میں ہے اس وقت یہ پوری دنیا کی معنی حل کسی تصویر کھینچی ہے آپ اخبارات کا مطالعہ کرتے ہوں گے ٹی وی کا مطالعہ دیکھتے ہوں گے حالات سے معلوم باخبر رہتے ہوں گے پوری دنیا کا حال یہ ہے کہ کسی خطے زمین میں سکون کی سانس ہم نہیں لے رہے ہیں ہر جگہ ہم زبون حالی میں ہیں قسم پرسی میں ہیں لیکن ایک عجیب و غریب بات ہے یہ تو میں نے سوی کشی ایک طرف کی کیا آپ کے سامنے جہالت بھی ہے زبون حالی بھی ہے دے کسی بھی ہے مظنومیت بھی ہے مقہوریت بھی ہے سب کچھ ہے لیکن ایک عجیب و غریب بات اور ہے وہ یہ ہے کہ اب سے چند صدی پہلے ایسا دور کبھی نہیں آیا تھا جس میں مسلمان نوجوانوں میں ایسی بیداری ہو جو آج ہے ہی بھی عجیب و غریب بات ہے مسلمان نوجوانوں میں دین کی احیاء کی ایک لہر ہے دین کی بیداری کی ایک لہر ہے ایک جگہ ہوئے جاگ رہی ہے امت اور لوگ کہتے ہیں نوجوان بگڑ گئے اور روز انہیں فکر ہے دین کی سیکھنے کی سمجھنے کی میرے جاننے والوں میں سیکڑوں لوگ ہیں کوئی انجینئر ہے کوئی ڈاکٹر ہے کوئی کسی سینٹر کا ذمہ دار ہے جوانی کی عمر ہے سیکھ رہا ہے دین قرآن حفظ کر رہا ہے فکر ہے اس پر کہ میرے بچے نے دو صورتیں یاد کر لی چار صورتیں یاد کر لی اس ملک میں گھونی ہے آپ دنیا میں تو آپ کو محسوس ہوگا نیو یارک میں اب سے دس سال پہلے صرف تین جگہ چار جگہ نماز ہوتی تھی تین چار مسجدیں تھی اس سال آج وہاں پر ایک سو چالیس جگہ مسجدیں ہیں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں شکاگو میں اب سے دس سال پہلے صرف تین جگہ ترابی پڑھی جاتی تھی اس سال چھپن جگہ ترابی پڑھی گئی جہاں سینٹر نہیں تھے وہاں سینٹر کھل رہے ہیں جہاں بچوں کی تعلیم کا مندبس نہیں تھا بچوں کی تعلیم کا مندبس ہو رہا ہے جہاں مسلمان ستایا جا رہے تھے غیب سے پتہ نہیں وہ اس نیا کے محاذ پر سیکڑوں نہیں لاکھوں موجود ہیں اب یہ اللہ کے بھرشتے ہیں یا کہیں سے ناجوان پہنچیں اور انشاءاللہ تعالی بے شک یہ بات تو اپنی جگہ صحیح ہے کہ اس دنیا کے اسلام دشمنوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ نے اس تو نابوت کر دیا جائے اس کو اس ملت کو اس امت کو یہ بنایا ہے منصوبہ کوشش بھی ہو رہی ہے اس کی جدجہد بھی ہو رہی ہے اور کہاں رہنے نہیں جا رہے ہیں آپ کہیں اگر آزاد حکومتے بھی ہیں تو قابو میں کسی اور کے ہیں نکیل کہیں کسی اور کے قبضے میں ہیں کچھ نہیں کر سکتے وہ رحم و کرم پر ہیں یہ حالات ہیں ہمارے لیکن یہ منصوبے جو اسلام کو یا مسلمانوں کو مٹانے کے لیے دنیا میں نافذ ہیں اور لوگ سوچ رہے ہیں تو منصوبے صرف یہی نہیں ہوتے جو زمین پر بنتے ہیں منصوبے آسمان پر بھی بنتے ہیں اور نافذ وہی منصوبے ہوتے ہیں جو آسمان پر بنتے ہیں یہ زمین کے منصوبے دھرے رہ جاتے ہیں اللہ نہیں چاہتا تو یہ نافذ نہیں ہوتے ہیں اللہ جتنی ڈھیل دیتا ہے اس وقت تک نافذ ہوتے ہیں اللہ جب رسی کھیج لیتا ہے تو منصوبہ وہ پورا ہوتا ہے جب وہ اللہ تعالی چاہتا ہے آج سے تقریبا سارے چار ہزار سال پہلے روح زمین پر مصر کی سرزمین میں ایک منصوبہ بنایا تھا اسلام دشمن نے یاد ہے آپ کو منصوبہ یہ تھا کہ ہماری لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے گا روندنے کے لیے ہمیں بے عزت کرنے کے لیے اور ہماری نوجوان نسل کو نسل کشی کی جائے گی بچے پیدا ہوتے ہی مار ڈالے جائیں گے لڑکے مار مار ڈالے جائیں گے یہ منصوبہ بنا تھا یاد ہے نا آپ کو اور یہ اس وقت کا سپر پاور تھا آج آج کا ورلڈ آڈر الگ ہے اس وقت کا ورلڈ آڈر تھا اور اس وقت کا سپر پاور تھا اس نے کہا تھا انا ربکم العلا سب سے بڑا رب میں ہوں تمہارا سپر پاور میں ہوں میرے مقابلے میں کوئی ٹکنے والا نہیں ہے تو اللہ تعالی نے سنا اس منصوبے کو اور وہیں جہاں اس منصوبے کا ذکر اللہ تعالی نے کیا اِنَّ فِرَوْنَ عَلَىٰ فِرْلَرْف فِرَوْنَ بَڑی سرکرشی پر اتر آیا زمین میں وَجَعْلَ عَلَىٰ شِعَائِنْ يَسْتَدْبُتَائِ فَتَمْ مِنْهُمْ اور اس نے وہاں کے رہنے والوں کو گروہوں میں باٹھ دیا ہے ایک گروہ کو پسپا کر رہا ہے روند رہا ہے يَزَبِّخْوَا بِنَاهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاهُمْ ان کے لڑکوں کو قتل کر رہا ہے زباہ کر رہا ہے ان کی لڑکیوں کو چھوڑ رہا ہے بے گار لینے کے لیے بے عزت کرنے کے لیے اِنَّهُمْ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ بڑا فساد پھیلا رہا ہے یہ فیران کا منصوبہ تھا بڑے زور شور سے اس میں چلایا تھا اسرابنی اسرائی لرز رہے تھے بے بست تھے کمزور تھے بے طاقت تھے کوئی سارا ان کا نہیں تھا لیکن اللہ نے کہا اس سے اگلی آیت میں یہ منصوبہ تو فیران کا تھا سپرپاور کا تھا ہمارا منصوبہ کیا تھا آگے بیان کیا وَنُرِيدُو اور ہم نے منصوبہ بنایا ہم نے ارادہ کیا اَنَّمُنَّ عَلَىٰلَّذِينَ اَسْتُجَفُوا فِي الْعَرْضِ کہ ہم احسان کریں اس قوم پر اس ملت پر جو زمین میں پسپا کر دی گئی ہے کمزور بنا کر رکھ دی گئی ہم نے یہ منصوبہ بنایا کہ اس قوم پر احسان کریں مَنَجَا لَهُمْ مَئِمَّا انہیں ائمہ بنائیں انہیں حکمراء بنائیں مَنَجَا لَهُمْ الْوَارِسِينَ اور جس سرزمین کا فیران سپرپاور بننے کی فکر میں ہے اس کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیں مَنَجَا لَهُمْ الْوَارِسِينَ انہیں کو وارث بنائیں سرزمین کا وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْعَرْضِ اور زمین کو ان کو اختدار بخشیں قرآن کی صاف آیت ہے آپ اتنی عربی ضرور جانتے ہوں گے وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْعَرْضِ اور ان کو اختدار عطا کریں وَنُنُرِيَ فِرَوْنَا وَحَامَانَا وَجْنُودَهُمَا مِنْهُمَّا كَانُنْ يَحْذَرُونَ فیران کو اور حامان کو اور اس کے لشکر کو جس چیز سے وہ لرز رہے ہیں وہ واقعاتی دنیا میں کر کے دکھا دیں آج دنیا کو بھی خطرہ یہی ہے کہ اسلام کہیں نہ آجائے اس وقت بھی یہ خطرہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کہیں کامیاب نہ ہو جائیں اَنْ يَذَبَا بِطَرِيقَةِكُمُ الْمُسْلَى یہ مثالی نظام زندگی جو فیران کا ہے اس کو تباہ کرنا چاہتا ہے موسیٰ یہ خطرہ تھا فیران بھی لرز رہا تھا خامان بھی لرز رہا تھا ان کی قوم بھی لرز رہی تھی لیکن اللہ نے کہا ہم نے یہ منصوبہ بنایا اس منصوبے کی تکمیل کے لیے ہاں طریقے اللہ تعالی اختیار کرتا ہے فیران سے کہا اس شخص کی پرورش کرو جو تمہیں تباہ کرے گا گھر میں پالو اسے جس سے تمہاری تباہی کرانی ہے اسے تمہیں گھر میں پالنا پڑے گا چنانچہ اس نے اپنے گھر میں تربیت کی آدابِ حکومت سکھا ہے اسے بادیہ کا رہنے والا بچہ تھا آدابِ حکومت سکھا ہے آدابِ شاہی سکھا ہے اس کے گھر میں رہ کر اور پھر اس نے بیڑا تختہ الٹ دیا یہ ہماری تاریخ ہے یہ تاریخیں بار بار دہرائی گئی ہیں کوئی فکر نہ کیجئے پھر انشاءاللہ دہرائی جائے کب دہرائی جائے کیسے دہرائی جائے آپ سے صرف یہ ارز کرنا ہے کہ آپ تو اللہ کے اس منصوبے میں رنگ بھرنے کے لیے تیار ہو جائیے بس اتنی سی بات ہے آپ کرنا کچھ نہیں ہے آپ آپ اپنے آپ کو مستحق بنا لیں اس کا اپنی تیاری اس بات کی کر لیں کہ اس منصوبے میں آپ کو رنگ بھرنا ہے آپ کمزور ہیں بے وسیلہ ہیں مقبور ہیں مجبور ہیں بے وسائل ہیں بے صلاحیت ہیں سب معلوم ہیں سب منظور سب ہیں سب کا اعتراب لیکن کیا آپ کی صلاحیتوں کی بنیاد پر آپ کی قوت کی بنیاد پر آپ کی طاقت کی بنیاد پر اسلامی لشکر نے فتح پائی ہے کبھی نہیں ایسا ہوا پوری تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے کبھی میدان جنگ فتح نہیں کیا ہے اپنے تعداد لشکر کی بنیاد پر پوری تاریخ گواہ ہے اسلامی تاریخ مسلمانوں کو جب بھی فتح نصیب ہوئی ہے جب بھی ان کا لشکر زفریاب ہوا ہے تو اللہ کی حمایت و نصرہ سے ہوا ابھی یہی کم کی مثال ہے یہاں سے چند میل کے فاصلے پر بدر کا میدان ہے کل کی تاریخ ہے کل کی بات ہے تین سو تیرہ ہم وہاں پہنچے تھے رسول کی قیادت میں پہنچے تھے اس سے عظیم تر ہستی دنیا نے کبھی دیکھی نہ کبھی دیکھ سکتی ہے ایسا قائد ملا تھا ہمیں جو لشکری تھے اس کی قیادت میں ان جیسے شریف انسان بھی آسمان کی آنکھ نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھیں اور اب شاید قیامت تک کبھی نہ دیکھ سکیں تین سو تیرہ تھے ساز و سامان بھی نہیں تھا ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے ان کے پاس گھوڑے بھی نہیں تھے سواریاں بھی نہیں تھیں کیوں صاحب صحیح بات ہے نا مگر فتح ملی یقیناً ملی بدر کا میدان گواہ ہے آج بھی لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا یہ فتح تمہاری تعداد کی بنیاد پر نہیں ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ تم میدان جہدن کی حد میں آئے ہو اللہ کے رسول نے تین سو تیرہ کو میدان جنگ میں لاکر اپنے آپ کو سجدے میں ڈال لیا اور کہا اے بروردگار یہ تین سو تیرہ ہیں جو میں زندگی بھر میں تیار کر کے لائیا ہوں یہ میری پوری زندگی کی پونجی ہے اگر یہ فنا ہو گئے تو تیری بندگی نہ کی جا سکے گی روح زمین پر اس لیے تو ان کی حفاظت فرماؤں تو ان کا بیڑا پار لگا تو پھر اللہ تعالی نے وعدہ کیا رسول اللہ سجدے سے سر اٹھاتے نہیں تھے گرگڑا رہے تھے کبھی چادر گر جاتی تھی کبھی اٹھا لیتے تھے اس ترام میں تھے گرگڑا رہے تھے رقت تاری تھی آپ پر ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ سر اٹھائیے بہت ہو چکا اللہ آپ کو رسوہ نہیں کرے گا آپ کو اللہ رسوہ نہیں کرے گا آپ نے سر اٹھایا سجدے سے اور پھر ایک مٹھی بھر ریت لے کر کافروں کی طرف پھیکا شاہت الوجوہ کہتے ہیں وہ پھیکا یاد ہے تاریخ آپ کو تو اللہ نے کہا ہے رسول یہ نہ سمجھنا کہ یہ ریتہ تم نے پھیکا ہے وما رمائیتہ ازرامائیتہ اور جو کچھ تم نے پھیکا ہے جب پھیکا ہے ولیکن اللہ رمائیتہ بلکہ اللہ نے پھیکا فَلَمْ تَغْتُلُوْهُمْ ان کفار کو تم قتل نہیں کر رہے تھے ولیکن اللہ قتلہم بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا ہماری تاریخ یہ رہی ہے کہ ہم جب بھی فتح آپ ہوئے ہیں اللہ کی نسرت و حمایت سے ہوئے ہیں ہاں اپنے آپ کو مستحق بنا لیں اللہ کی نسرت و حمایت کا تین سو تیرہ تھے مگر رسول کی قیادت میں اللہ کے آگے قربان ہونے لیے تیار ہو گئے تھے سب کچھ سپرد کر دیا تھا اللہ کے اللہ کے وفادار تھے اللہ کے سپائی تھے اللہ کے لیے نکلے تھے آپ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجئے جو اسلام آپ نے اپنایا ہے وہ شعور کے ساتھ وہ وفاداری کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اس کے تقاضے پورے کیجئے جھوٹے انسانوں کی اللہ تعالیٰ کامیابی نہیں دیتا جو آہد کے پختہ ہوتے ہیں جو آہد کرتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں جو وعد اللہ سے کی ہیں اسے پورا کرنے کا عظم کیجئے آپ ایمان لائے ہیں تو واقعی ایمان لے آئی آپ اسلام لائے ہیں تو واقعی مسلمان بن جائیے اور اللہ کو دکھا دیجئے کہ ہم سچے لوگ ہیں ہم جو آہد کرتے ہیں پورا کرتے ہیں جو وعدہ کرتے ہیں پورا کرتے ہیں تم پر ایمان لا ہے تم پر فضا ہو جائیں گے تم پر قربان کر دیں گے مالو جان اس میں آگے بڑھئیے کر کے دکھائیے تو انشاءاللہ آپ تھوڑے ہوں گے بے وسیلہ ہوں گے خدا اتنی بڑی طاقت کا مالک ہے جس کو چاہتا ہے بڑا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بلند کرتا ہے قل اللہم مالک الملک اے اللہ ملک کا اختیار تو تیرے پاس ہے توت الملک منتشا جسے چاہتا ہے اختیار دیتا ہے وتنزع الملک منتشا جس سے چاہتا ہے اختیار چھین لیتا ہے وتعز منتشا جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے وتذل منتشا جس سے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے بیدک الخیر سارا خیر تیرے قبضے میں انکالا کل شہین خدیر تو ہر چیز پر قادر ہے کیا ایسا نہیں ہے بڑی صدائیں اٹھ رہی تھی کہ کون ہے جو کمیونزم کو اڑھا دے گا چٹکیوں میں اڑھا دیا اللہ نے بارہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا اور کیا دوسرے ملک ایسے نہیں ہو سکتے جو باون ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائیں کوئی بہید نہیں ہے آپ تیار ہو جائیں خدا کے منصوبے میں رنگ بھرنے کے لیے بس صرف اتنی ہے کہ ہم خدا کے منصوبے میں رنگ بھرنے کے لیے تیار ہو جائیں اس کی منشاہ ہے کچھ کچھ ہو رہا ہے غیب سے انتظامات ہو رہے ہیں حالات بتا رہے ہیں نوجہانوں میں لہر ہے یہ اتنے لوگ جمع ہوا کرتے تھے کہیں ایک فکر ہے ایک دھن ہے ہو چکی زلت بہت ہو چکی لیکن میرا خیال یہ ہے کہ بہت زیادہ مایوس ہونے کی بات بھی نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ ظلیل ہیں زبون حالی میں مفتلا ہیں قسم خدا کی آج بھی اس زبون حالی کے باوجود مسلمانوں میں ایسی ایسی ہستیاں موجود ہیں جن کے تقوی کی قسمیں کھائی جا سکتی ہیں پوری دنیا سے اگر ہم چیلنج کریں کہ ایسے شخص لے آو تو کسی قوم کے پاس نہیں ہے ایسے ایسے ایماندار ایسے پاکباز ایسے متقی انسان آج بھی جتنے ہمارے پاس ہیں کسی قوم کے پاس نہیں ہے مایوسی کی کیا بات ہے پھر یہ کہ ہماری ظلت کو بہت زیادہ عرصہ تو نہیں گزرا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد دنیا میں ایک ہزار سال تک ہم نے اقتدار میں گزارا ہے کیونکہ صاحب یاد نہیں ہے آپ کو اسپین سے ہمارا آخری قافلہ سولہ سو چھے میں نکلا ہے آج انیس سو چورانوے ہے کیا زیادہ مدد ہوئی ہے کیوں پریشان ہوتے ہیں تین سو سالے تین سو چار سو سال کی بات ہے اور اس میں بھی کہیں نہ کہیں ہم ہیں پھر اللہ تعالیٰ کا کرم ہمارے ساتھ یہ ہے کہ دنیا کی جتنی مادنیات ہیں جتنے مسائل ہیں اس روحے زمین سے اگنے والے اس کا بڑا حصہ آپ کو دے رکھا ہے پیٹرول آپ کے پاس کوہلہ آپ کے پاس لوہا آپ کے پاس سونا آپ کے پاس ساری مادنیات دے رکھیں آپ آپ اگر نہ پہجانتے ہوں اس کو نہ سمجھتے ہوں اس سے تعلق نہ جوڑتے ہوں نظر نہ جاتی ہو آپ کی اطواق کتائی ہے تو اب بھی زبون حالی کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ کی نوازشیں بہت ہیں بس ہم ہی تیار نہیں ہیں اللہ کی راہ بھی اکھلی آثار و نشان سب قائم ہیں اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا بات یہ ہے کہ سب حالات ٹھیک ٹھاک ہیں انشاءاللہ تحملہ ہم ارادہ کریں اور ارادے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تلوار اٹھائیں اور کچھ گربڑ کریں تیار کریں مسلمان اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کریں حالات سب جلدہ تعالیٰ ٹھیک کریں ہماری تنظیم مضبوط ہو ایک امیر کے کہنے پر ہم چل رہے ہوں کردار کے انسان ہوں امن و بالمعروف ہو نہیں انلمر کر ہمارا منصوبہ ہو اس منصوبے کو لے کر چلیں اپنی تیاری کریں اولاد کی تیاری کریں خواتین کی تیاری کریں خود کو تیار کریں اسلام کے لیے اسلام کا پیکر بنیں نمونہ بنیں تو انشاءاللہ اس دنیا کی ضرورت بن جائیں اور جب مسلمان اس دنیا کی ضرورت بن جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا یہ بات معلوم ہے پہلی وحی جب آئی تھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر آ کر خدیجہ سے کہا ہماری ماں سے کہا کہ خدیجہ مجھے اپنے جان کی حلاق ہونے کا اندیش آئے تو اللہ کے کیس بندی نے جواب میں کہا کہ یا رسول اللہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا آپ کو ضائع نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اور یہ نہیں فرمایا کہ اس لئے ضائع نہیں کرے گا کہ آپ غار حرامیں تحجد گزار ہیں غار حدامیں ذکر الائی میں رہتے ہیں رات رب اللہ کے لیے جاکتے ہیں یہ نہیں کہا آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا اس لئے کہ آپ بیواؤں کے کام آتے ہیں محتاجوں کے کام آتے ہیں یتیموں کے کام آتے ہیں غریبوں کے کام آتے ہیں انسانوں کے کام آتے ہیں جو ملت انسانوں کے کام آئے اسے اللہ دائے نہیں کرتا ہم نے اپنی ڈیوٹی چھوڑ دی اپنی ذمہ داریاں چھوڑ دی ضرورت نہیں رہے انسانوں کی اللہ نے اس گلچن کی باغبانی سے ہمیں اٹھا لیا وہ اپنے گلچن کو تباہ نہیں ہونے دیتا ہم سے جو اچھا کر سکا ہے اس سے کرایا آج اگر آپ نے آپ کو تیار کر لیں کہ اے اللہ تیرے گلچن کو ہم سواریں گے تو انشاءاللہ آپ کو حوالے کیا جائے ضرورت اس بات کی ہے کہ خدا کی نصرت اور خدا کی حمایت کا اپنے آپ کو مستحق بنا لیں اس ذہل میں صرف ایک بات آپ سے اور عرض کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اس منصوبے میں کیسے رنگ بھریں کیسے اپنے آپ کو تیار کریں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں ان شخصیات پر جنہوں نے اپنے خون پسینے سے اپنی دن رات کی شب روز کی کوششوں سے اس تحریک کو برپا کیا اور ہم تک یہ پہنچی آج ان کا ہمنام لے رہے ہیں ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں تو یہ جو تحریکیں اٹھیں ہیں اور اس کے کچھ حصے کچھ کام یہاں پاکستان کے حباب بھی کر رہے ہیں کچھ اندستان کے حباب بھی کر رہے ہیں اسی منصوبے میں رنگ بھرنے کے لئے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں ان سے پوچھئے کیا کیا ہم کر سکتے ہیں اپنی توانائیوں کو کیسے لگا سکتے ہیں اپنی قوتوں کہاں خرچ کر سکتے ہیں اپنے مال کو کس طرح ہم خرچ کر سکتے ہیں کہاں ہم تمہارے لئے مفید بن سکتے ہیں کس طرح تمہارے کام آ سکتے ہیں اس تنظیم سے جڑے جائیے اپنی آزادی کو ختم کر کے اس تنظیم کے حوالے کیجئے اپنے آپ کو اور پھر جو راہیں بنیں جو منصوبے بنیں جو پروگرام بنیں ان پروگراموں کو پورا کرنے کی کوشش کیجئے اس تنظیم سے جڑے جائیے اپنی آزادی کو ختم کر کے اس تنظیم کے حوالے کیجئے اپنے آپ کو اور پھر جو راہیں بنیں جو منصوبے بنیں جو پروگرام بنیں ان پروگراموں کو پورا کرنے کی کوشش کیجئے یہی طریقہ ہے اس منصوبے میں رنگ بھرنے کا اور ایک بات جیسا کہ میں نے عرض کیا اور کہنا چاہتا ہوں جس سے ہم نے غفلت پڑتی ہے ہم نے اس پوری تاریخ میں اپنے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک بہت بڑی کوتاہی کی بہت بڑی کوتاہی یہ کی ہے کہ خواتین کو محروم رکھا ہے بہت سی چیزوں سے کہ ہمارے اچھے اچھے دیندار خاندانوں میں ایسا نہیں ہے کہ میراثیں روکی جاتی ہیں اچھے اچھے خاندانوں میں یہ حال ہے ہیلوں سے بہانوں سے کسی نہ کسی طرح ان کو میراث سے محروم کیا جاتا ہے درانحالے کے قرآن کا صاف سریح حکم ہے کہ جس نے ان کی میراث روکی دوسرا کام ہم نے یہ کیا کہ ان کو علم سے محروم رکھا دیوبند کا مدرسہ قائم کیا مردوں کے لیے ندوہ قائم کیا مردوں کے لیے اکوڑا خڑک قائم کیا مردوں کے لیے لاہور میں مدرسے قائم کیا سب مردوں کے لیے کیا عورتیں حقدار نہیں تھیں اس بات کی کہ اللہ کی کتاب کو اللہ کے رسول کی سنت کو پڑھیں کتا ہی کی ہم نے ان کو اس میدان میں پیچھے رکھا درانحالے کے درسالت کے دور میں دورِ رسالت میں آپ نے پڑھا ہوگا صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ جب قرآن اور حدیث کے کسی معاملے کو سمجھنے میں الجن بیش آتی تھی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی تو ہم کہا جاتے تھے سنا ہوگا آپ نے حضرت آشا صدیقہ کے پاس جاتے تھے اور کبھی ایسا نہیں وہ کہ ہم نے الجن ان کے سانے پیچھ کی ہو اور انہوں نے حل نہ کر دی ہو دماغ ان کے پاس بھی ہے ذہن ان کے پاس بھی ہے اللہ کی بندیاں یہ بھی ہیں ان کو ہم نے محروم رکھا ہے دین کے کام جو آپ کر رہے ہیں ان کو موقع فرام کیجئے کہ یہ بھی سیکھیں اس لیے کہ نئی نسلیں جو آپ کی اٹھ رہی ہیں مہینی کی گودوں سے اٹھیں گے یہ گودیں اس لائق ہوں گی کہ مجاہد اٹھیں تو انشاءاللہ اٹھیں گے یہ گودیں اس لائق ہوں گی کہ امام اٹھیں تو انشاءاللہ اٹھیں گے انہی کی گودوں سے امام شافی اٹھے تھے جنید بغدادی اٹھے تھے سید عمر مسیب اٹھے تھے علامہ اقبال اٹھے تھے مولانا مودودی اٹھے تھے محمد علی جہور اٹھے تھے انہی گودوں سے اٹھتے ہیں اور جب بھی تاریخ پر آپ نظر ڈالیں گے تو جو بڑے لوگ ہیں ہیرو ہیں وہ اس لیے بڑے ہیں وہ اس لیے عظیم ہیں کہ ان کی ماں عظیم تھی تو خواتین کو تیار کرنے کے لیے خصوصیت سے میں آپ کو توجہ دلاتا ہوں ان کا حق ادا کیجئے ان کی الگ شخصیت کو تسلیم کیجئے انہیں ہرمہران میں آگے بڑھائیے اور انہیں دین سیکھنے کے مواقع پر آمد کیجئے ابھی آپ سے بیان کر رہا تھے کہ میں مدرسے میں مدرسہ جلاتا ہوں رامپور جیسے چہر میں ہندوستان کی بارے میں تو آپ سنتے ہیں بڑے مقبور ہیں بڑے حالات ایسے ویسے ہیں اس ہندوستان میں ہم ایک لڑکیوں کا مدرسہ چلاتے ہیں ہماری اس پوری تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ لڑکیوں کے لیے ہم نے ایک دینی مدرسہ قائم کیا ہے عالم ہوتے تھے فاضل ہوتے تھے محدث ہوتے تھے مفسر ہوتے تھے مفتی ہوتے تھے مرد ہوتے تھے مگر ہم نے محدثہ مفسرہ مفتیہ پیدا کرنے کی کوشش کی الحمدللہ سن بہتر سے یہ کام کر رہے ہیں چودہ بیج اب تک فارغ ہو چکے ہیں اس مدرسے سے لڑکیاں جو فارغ ہوئیں قرآن و حدیث کا علم ملے کر وہ اپنے اپنے صوبوں میں ہندوستان میں پہنچی ہیں اور اپنے اپنے صوبوں میں انہوں نے اسی انداز کے چودہ مدرسے ہندوستان میں قائم کیے تھے ان مدرسوں میں سے ایک مدرسہ ہماریاں سے ایک لڑکی فارغ ہوئی نیپال کی ٹاپ کیا اس نے علم میں ٹاپ کیا اخلاقیات میں وہ پہنچین اپال اپنے وطن واپس پہنچین وہاں اس نے اسی طرح کا ایک مدرسہ خائم کیا چنانچہ نیپال میں بھی لڑکیوں کے دینی تعلیم کا ایک مدرسہ خائم ہے اس لڑکی کا نام سلیم آئے ہمارے یہاں کی فارغ ہے وہاں کی پریسپل ہے اور بھی جگہ جگہ ہیں ہندوستان میں چودہ کے قریب اس طرح کے مدرسے ہیں کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ موقع فرام فرمائے گا اور ہر بستی میں فرام فرماتا ہے ہر ملک میں فرام فرماتا ہے بس ذرا فکر کیجئے منصوبے میں رنگ بھرنے کا عزم کر لیجئے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کی مدد فرمائے گا عورتوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ میدان ہمارا خالی ہے اور ظاہر ہے کہ آپ کو یہ بھی تو یاد ہے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلی محی کے بعد استراب میں تھے پریشان تھے بے قرار تھے کہتے تھے خدیجہ مجھے اپنے آپ کے ذائع ہونے کا خطرہ ہے اور استراب میں اس طرح آتے تھے کہ کبھی کبھی چاہتے تھے کہ پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا دیں میں آپ سے پوچھتا ہوں اس استراب میں خاتم النبی ان کو تسلیت تشفی دینے والا کون تھا حدت خدیجہ تھی گھر میں خدیجہیں پیدا کیجئے جو آپ کی تشفی کا استقامت کا باعث بن سکے انشاءاللہ تعالی یہ دین پھر روشن ہوگا یہ علم پھر بلند ہوگا ہم میراج کو پھر پا سکیں گے مگر صحیح رخ سے چلنے کی کوشش کیجئے ہر ایک حق ادا کرنے کی کوشش کیجئے اور اولاد کو بھی یہ میراس منتقل کیجئے یہ کافی نہیں ہے کہ آپ نے بھیک بیلنس حوالے کر کے چلے جائیں یہ بھی کافی نہیں کہ آپ بلائیں دے کر چلے جائیں بے شک دیجئے یہ بھی یہ بھی کافی نہیں کہ بہترین کارے انہیں دے جائیں دیجئے بے شک یہ بھی کوئی حرج نہیں اور اگر آپ یہ میراس منتقل نہ کر سکے دولت دے گئے تو آپ سے زیادہ گھاٹے میں کوئی نہیں بہت گھاٹے میں ہیں عرش سے آواز آئے گی یاد رکھئے ایک بولا انسان ہماری تاریخ میں گزرا ہے اس کا جوان بچہ توفان نوح میں غرق ہو گیا تھا یاد ہے نا کشتی میں اس بولے انسان نے آواز دی تھی یا بنیر کمانا اے میرے بیٹے میرے ساتھ بیٹھ جائیں ولا تکم مال کافرین نہیں بیٹھا ہو موج حائل ہوئی دونوں کے درمیان وہ بیٹا غرق ہو گیا سیخ نوح علیہ السلام یا رب بن ابنی من حلی اللہ میرا بیٹا ٹوب گیا تو نے وعدہ کیا تھا کہ تیرے گھر والوں کو بچا لوں گا میرا بیٹا میرا گھر والوں میں ساتھ ڈوب گیا تو عرش سے آواز کیا آئی تھی یا سنی یاد ہے آپ کو عرش سے آواز آئی تھی یہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا تیری اولاد نہیں تھا یہ یہ سر تا سر بدعمل تھا کافر تھا تیری اولاد تو وہے چاہے تیری نسل سے پیدا ہو یا نہ ہو جو تیرے نظام پر ہے تیرے دین پر ہے تیری دینی روایات پر ہے تیری تعلیمات پر ہے چنانچہ کشتی میں جو تی بیٹھ گئے ہیں تیرے ساتھ چاہے تیری نسل سے نہ ہوں وہ تیری آل ہیں فَمَا مَنَ مَا هُونَ اللَّهُونَ اللَّهُونَ تھوڑے سے لوگ ایمان لائے پھر گور آئیے بھی نہیں گور آ جاتے ہیں کہ صاحب اتنی کوشش کرتے ہیں لوگ آتے نہیں سنتے نہیں مانتے نہیں سالے نو سو سال تبلیغ کی تھی نو علیہ السلام نے سالے نو سو سال میں کتنے لوگ ایمان لائے قرآن کا بیان یہ فَمَا مَنَ مَا هُونَ اللَّهُونَ اللَّهُونَ تھوڑے سے لوگ ایمان لائے تھے سالے نو سو سال نہ کر سکیں نو سو سال تو کیجئے کم از کم اور اتنا بھی نہ کر سکیں تو نو سال تو کیجئے کم از کم کوشش کچھ تو کیجئے تب اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور وہ آپ کے لئے رحمتیں نازل فرمائے گا میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے وہ آپ کے حمد دے حوصلہ دے اس منصوبے میں رنگ بھرنے کی توفیق دے اور جو کوششیں کابشیں آپ کے اس ملک میں مختلف حلقوں میں ہو رہی ہیں وہ ادھر ہو رہی ہو یا ادھر ہو رہی ہو اس فرق کو بھول جائیے اعتباری فرق ہے یہ ہم سب ایک ہے ہم سب ایک امت ہے ایک ہی مقصد کیلئے کر رہے ہیں کوششیں انشاءاللہ آخری زندگی میں دنیا کے آخر میں ایک دور آئے گا جب تو پوری اسلام میں اسلام کا سربلند ہوگا اس میں انشاءاللہ ہم سب شریف ہوں گے اپنا اپنا وزن ڈالیے جو کچھ کر سکتے ہو کر جائیے آنکھیں بند ہونے سے پہلے کر جائیے تو انشاءاللہ اس منصوبے میں اللہ آپ کا نام لکھے گا اللہ تعالی آپ کو وفیق دا فرمائے واخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین جزاکم اللہ خیر مولانا محمد یوسف اسلائی صاحب جیسی شخصیت کی اتفاقی جدہ آمد ہمارے لیے بہار کے اے خوشگوار جھوکے سے کم نہیں مولانا محترم کی موجودگی ہمارے لیے رہنمائی کا باعث بھی ہے اور کسی بھی ذہنی خلفشار کو دور کرنے کا سبب بھی اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سوال و جواب کا مقتصر دور شروع ہوا اور آپ نے فرمایا غیروں کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ دنیاوی طور پر ہم سب سے آگے ہیں اخلاقی طور پر بھی ہم نام کے مسلمان ہیں نہ دینی طور پر کام کرتے ہیں نہ دنیاوی طور پر اور نہ اسلام کا عملی نمونہ پیش کرتے ہیں ہم نام کے مسلمان ہیں کس طرح عملی مسلمان بنے اسلام کے عملی نمونے دوسروں کے سامنے پیش کرسکے ہیں دیکھئے ایک بات یہ یاد رکھئے کہ اپنے آپ کو زیادہ کوسنے کی عادت چھوڑ دیئے یہ کس سے رو رہے ہیں آپ کس نے روکا ہے آپ یہ ماتنم کیوں کر رہے ہیں بھئی آج سے یہ عہد کیجئے کہ فرما بات پر میں عمل کروں گا دوسروں کو چھوڑیئے آپ یہ تیع کر لیجئے ہر آدمی اپنی جگہ یہ تیع کر لے کہ انشاءاللہ کل سے میں یہ عمل کروں گا کوئی رکاوٹ ہے یاد رکھئے کہ ماتنم کرنے سے چودہ سو سال سے ماتنم کر رہی ہے ایک امت ایک حسین آج تک نہیں پیلا کر سکی کچھ نہیں ہوتا اس سے ماتنم کرنے سے کبھی کچھ نہیں ہوتا عظم کیجئے مصبت عظم کیجئے اور انشاءاللہ تیع کیجئے اللہ تعالیٰ مدد فرمائے مایوسی مت کیجئے مایوسی کفرہ ہمت بنواندھیئے کہ اب تک اگر نہیں کیا انشاءاللہ آپ کریں گے نہیں ہو سکا ہے اب کریں گے اب کریں گے حمد کیجئے حوصلہ کیجئے کس نے منع کیا ہے کہ آپ اسلام پر عمل نہ کریں کون روک رہا ہے آپ کا اپنے ہی نفس ہے جو آپ روک رہا ہے اور یہ بھی مستو چیئے کہ دوسرے کریں کریں نہ کریں میں کروں گا انشاءاللہ اس انداز سے تیع کیجئے تو انشاءاللہ تعالیٰ تیع ہوگا اصل میں آج کے دور میں یہ ہے کہ ہم یہ تو کہتے ہیں دنیا مسلمان بہت کمزور ہو گئے ہیں اے خدا کے بندے تجھے کیا ہوا ہے یہ دنیا بھر کا رونا رو رہا ہے تجھے کیا ہو گیا ہے تونمونہ بن کر دکھا تجھے دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑے گا تجھے دیکھ کر لوگ آگے بڑھیں گے تجھے روکنے والی چیز کونسی اور یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ دنیا صدر جائے میں صدر ہوں یا نہ صدر ہوں تو ایسی عرضو کبھی پوری نہیں ہے اس لئے بھائی مایوسی کو خریب منانے دیجئے یہ کفر ہے اور کوشش کیجئے ماتم مت کیجئے ہر جگہ لوگ بیٹھتے ہیں مسلمانوں کو براغلہ کہتے ہیں میرے خال میں یہ تو بچہ نہیں عمل خام خام علامت کرتے ہیں آپ کو کوشتے ہیں آپ کو کیا فائدہ جاتا ہے جماعت اسلامی ہند پر حکومت پامندی عملن کیا اثر پڑا کچھ اثر نہیں پڑا بھائی اس نے یہ اثر پڑا ہے کہ جماعت کے دفاتر بند ہیں ان کے سرکلر جانی نہیں ہو رہے ہیں چندے وصول نہیں ہو رہے ہیں بھئی اثر پڑا ہے باقی اللہ کا نام لینے میں کون پابندی لگا سکتا ہے کوئی اور دیوار بنا کیا شیر ہے نا وہ میرے خیال کی بلندی کی نہیں ہے کوئی دیوار بنا جماعت اسلامی ہند کا سیاست میں حصہ نہ لینے کا فصلہ کرنے کے بعد عملاً حدف کیا ہے دیکھئی ایسا ہے کہ یہ کسی ہندوستانی نے پوچھا ہے پاکستانی نے اگر بھائی کسی پاکستانی نے پوچھا ہے تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ نے کیا کارنامہ انجام دیا آپ تک ہمیں چھوڑیئے ہم تو مزدونوں میں مقبور ہیں وزن کیا ہے ہمارا مگر بھائی آپ نے کیا مثال دی ہے یہ اللہ تعالیٰ آپ کو حمد دے حوصلہ دے کہ وہاں کوئی اچھا نمونہ آپ پیش کر سکے اس کے اثرات انشاءاللہ ہم پر بھی اچھے پڑے آپ واقعی پوری کوشش کیجئے کہ اپنے ملک کے حالات کو صداریے اس میں عملاً حصہ لیے مضبوط کیجئے اپنے آپ کو اور جب وہاں مضبوطی آئے گی ایک جگہ کی امت اگر مضبوط ہوتی ہے اس کے اثرات دوسری جگہ بھی پڑھتے ہیں ہم بھی انشاءاللہ مضبوط ہوں گے ہمارا کام اس وقت دعوتی کام ہے ہم نے ہندوستان میں تیرہ علاقائی زبانوں میں قرآن شریف کی ترجمہ کرائے لاکھوں کی تعداد میں تقسیم کی معلوم ہے نا آپ کو اور ابھی میں نے ویرس کیا کہ ایک لڑکیوں کا مدرسہ اس طرح ہم نے قائم کیا جس کے اثرات ہم تائیے ہیں پھر میں ایک لڑکوں کا مدرسہ بھی چلاتا ہوں جماعت اسلامی ہند کی مرکزی درسگاہ تھی جو اس نے میرے حوالے کر دی ہے اس کو بھی میں چلاتا ہوں تو اس میں مسلمان لڑکوں کی تعلیم کا بندبس ہم نے کیا ہے تو یہ سب دعوتی کام تربیتی کام اخلاقی کام مسلمانوں کو دوسرے ملتوں کے مقابلے میں برتر بنانے کا کام یہ ہم کر رہے ہیں اور غیر مسلموں میں اسلام کی دعوت کا کام کر رہے ہیں اور آپ کو یہ دیویو سن کر تاجب ہوگا کہ انگریز کے دور میں کبھی اتنے غیر مسلم اسلام نہیں لائے تھے جتنے غیر مسلم اس وقت اسلام لائے ہیں باقیس چرچے کرنے سے اور شور مچانے سے اور پروپیگنڈا کرنے سے کچھ نہیں بنتا ٹھوس کام خاموش کام کیے جائیے اللہ تعالیٰ اس کے نتائج نکالے گا دیر یا صبر اس کے نتائج سامنے آئیں گے آپ نے جہاں دعا اور تمناہوں کا ذکر کیا مالی مددوں تعاون کا ذکر نہیں کیا بھائی آپ کو یاد نہیں رہا میں نے سب سے پہلے مالی تعاون کا ذکر کیا تھا کیوں صاحب یہ حیات ہے آپ کو نہیں میں نے ارس کیا کہ یہ سب کچھ نہ کر سکیں ہمت ہار گئے ہوں آپ کسی لائق نہ ہوں تو کم سے کم دعا تو کری سکتے ہیں نا یہ میں نے کہا تھا یہی لہجہ میرا تھا کہ کم سے کم آخری بات یہ ہے کہ دعاوں کی لہمیں دعاوں کی لہم ملالیں عرضویں ملالیں تب بھی اللہ تعالیٰ نہ وعدے گا اور میں نے یہیں سے بات شروع کی تھی کہ اللہ نے وسائل آپ کو دیئے ہیں یہاں اپنے ملکوں کو اپنے وطنوں کو اور اپنے حالات پر نہ بھون جائیے کہیں سے بات شروع کی تھی میرا خیال یہ اس وقت مون گئے تھے آپ کہ منظم کو برباد جی کا ذکر کیا مگر افغان مجاہدین کو بے پناہ شہارتوں اور جہاد کا ذکر نہیں کیا بھائی دیکھئے ایک چھوٹی سی تخریر میں نے کی ہے پھر آپ پوچھیں گے کہ میں نے برسنیا کے حالات بھی نہیں بیان کیے اور بعض ملکوں کو قطع نام ہی نہیں لیا میں نے تو ظاہر ہے کہ ایک چھوٹی سی تخریر میں پوری زندگی کو تو میں نہیں کھپا سکتا کچھ میں نے ذکر کیا کچھ آپ ہے نا میرے بعد میرے جانشین آپ بنے کچھ کا ذکر آپ کریں ہم نہ کر سکیں آئندہ کریں تو ظاہر ہے کہ مجاہدین افغانستان نے جو کچھ کیا ہے وہ ذکر اگر میں نے نہیں کیا تو آپ کر لیں کسی اور کا ذکر میں نے نہیں کیا تو آپ کر لیں کچھ تو آپ بھی کریں نا اور میں نے تو عرض کیا ہم ساری دنیا کے مسلمان ایک امت ہیں اب کیا کوئی ملک رہ گیا اس میں کیا رہ گیا بھائی اب ظاہر ہے کہ آپ خامخہ گیا اس چکر میں پڑھیں کہ فلاں کا نام نہیں لیا فلاں کا نام نہیں لیا فلاں کا نام نہیں لیا بھئی ہم سب ایک امت ہیں ایک امت ایک جگہ درد محسوس کرے گی کراہے گی تو ہم کو کرانا چاہیے نام لے سکیں گے کہیں لیں گے نہیں لے سکیں گے نہیں لینے کا ہوگا نہیں لیں گے لیکن کیا درد بھول جائیں گے درد تو اپنی جگہ ہوگا اس لئے کہ ایک امت ہیں حالات کو بھی دیکھئے حکمت کو بھی دیکھئے کیا کہنا چاہیے کس وقت کیا بات کہنی چاہیے ماں کو ماں ہی کہہ کر بلاتے ہیں باپ کی بیوی کہہ کر نہیں بلاتے ہیں ہر حال دیکھئے جو بات آپ کہہ رہے ہیں جو دل میں آپ کے آگ لگی ہے وہ ہی آگ میرے یہاں میں لگی ہے اس کی آنچ آپ بھی محسوس کر رہے ہیں میں بھی محسوس کر رہا ہوں کچھ چیزوں کے نام میں لے سکتا ہوں کچھ کے آپ لے سکتے ہیں کچھ کے آپ نہیں لے سکتے ہیں کچھ کے میں نہیں لے سکتا ہیں لیکن بات ایک ہی ہے کہ ہم سب ایک ہیں ایک جگہ اٹھنا ہمارا کام نہیں ہے سب جگہ اٹھنا پڑے گا شلوار کے پانچے ٹکھنوں سے نیچے بہتر ہیں یا اوپر بھائی اوپر بہتر ہیں اور ٹکھنوں سے زیادہ بڑے بڑے ضروری کام یہاں موجود ہیں سمجھنے میں آرہی نا بات آپ کے اس سے بہت بڑے اونچے اونچے کام موجود ہیں ان کی طرف توجہ کیجئے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کی طرف توجہ نہ کیجئے بے شک اس میں بھی ہدایت معلوم ہو گئی کہ تخنوں سے اونچے ہوں ہاں اونچے رکھئے لیکن یہ مطمئے نظر نہیں ہونا شاہیے دور گزر گیا یہ جزیات فروعیات میں بحثیں آپ کرتے رہے ہیں اس کو مت چڑھئے تھوس بنیادی باتوں کو فکر کیجئے آج وہ نہیں ہے ہمارے پاس میں نے امریکہ میں ایک مثال دی تھی کہ ہماری امت کا حال کیا ہے میں نے ارس کیا تھا کہ جدہ کے ایک چورا ہے پر ایک شخص کھڑا ہے ایک نوجوان کھڑا ہے اس کے پاس نہ قمیس ہے نہ پاجامہ ہے ننگا کھڑا ہے مہدرزاد ننگ دھڑنگ کھڑا ہے بالکل البتہ وہ شو پہنے ہوئے اور اس شو میں جو فیتہ ہے وہ ریشم کا ہے اب چند آجمی وہاں بیٹھ کھڑے ہوئے لگ جھگڑ رہے ہیں کہ مرد کے لیے ریشم کا فیتہ جائز ہے کہ نہ جائز ہے اور کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ اس کا قمیس پاجامہ نہیں ہے پہلی فکر کیا ہے پہلی فکر یہ ہے کہ آپ کمیس پاجامے کی فکر کیجئے بھائی ہمارے نوجوان قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں ہمارے نوجوان اسلام کے قدروں سے واقف نہیں ہیں اسلام کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں اس دور میں اسلام کو کیسے پیش کیا جائے اس سے واقف نہیں ہے اس سے آشنا نہیں ہے یہ بنیادی باتیں ہیں ان بنیادی باتوں کے میں ہی نہیں کہتا کہ چھوٹی چھوٹی سنتوں کے اہمیت نہیں ہے میں شک اپنی اہمیت ہے لیکن ظاہر ہے کہ جہاں بنیادی قدریں ہی غائب ہوں وہاں آپ اس پر صرف کریں فرض کیجئے کہ سب لوگ ایک مشکی داری رکھ لیں کیا آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا کبھی نہیں حل ہوگا آپ کو پوری امت کو تحریک میں اور اسلامی نظام میں کی فکر بنا کر اور پوری قوم کو اس مقصد کے لیے لگانا ہوگا رہنمائی دینا ہوگی اور جو قدریں جو فروغ نہیں پا رہی ہیں ہمارے پاس نہیں ہیں ابھی میں کوئیت میں تھا کچھ دنوں پہلے یہ عراق کی سوائی سے پہلے جمیلت المسلمین میں ایک تقریر ہو رہی تھی تو ایک صاحب نے پوچھا کہ مولانا یہ بتائیے کتنی لمبی داری والے کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں تو ہم نے کہا ہم داریوں کے لالے پڑھے ہوئے ہیں تم لمبائی امبائی پوچھ رہو بھائی رکھنے لگے لوگ یہی بہت ہیں انشاءاللہ پہلے رکھیں گے پھر لمبائی امبائی بھی ناب لینا بھائی کوئی حرج نہیں ہے مگر یہ ہے کہ جو بنیادی خطریں ہیں وہ غائب ہیں ان کی فکر پہلے کیجئے انشاءاللہ دیرے دیرے انشاءاللہ یہ بھی ہوتا جائے گا لیکن یہ ہے کہ آپ شکلیں اگر فرض کیجئے بنا لیں عرب ہیں ان کا سارا زور اس پر امریکہ میں کہ عورتیں پردہ کریں میں کہتا ہوں پردہ قرآنی حکم ہے بہت اہم ہے بہت ضروری ہے لیکن سارا دین تو نہیں ہے وہ کام یہ ہے کہ عورتیں ان کے طرح کا پردہ کر لیں کیونکہ مسئلہ حل ہو گیا مسئلہ تو حل نہیں ہوا قرآن کے بے شمار حکام ہیں اور ان کا پردہ کیا ہوتا مالے میں اس کڑ یہاں تک کا پہنے میں ہوتی ہیں صرف پردہ یہ ہوتا کہ اس کار بانجھ لیتی ہیں بس وہ پردہ ہو گیا ہاں نیچانگیں کھلی ہوئی ہیں تو ہر آدمی نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق اسلام کا ایک سانچہ ڈھاچہ بنا رکھا ہے اور اس کے مطابق ہر ایک کو جنابنا چاہتا جانچنا چاہتا ہے میں کہہ داؤں اسلام تو صرف وہ ہے جو قرآن و حدیث میں ہے اس سے بکڑیئے کہ اس نے کس چیز کو کیا ہمیت دی ہے اور کتنی ہمیت دی ہے مکہ کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری قوتیں کس پر سرک ہوئی ہیں آپ بتائیں ایمانیات کو مستاکم کرنے پر سرک ہوئی ہیں آخری پارے کی صورتیں پڑیئے آخرت، توہین، رسالت ان عقائد کو ذہنوں میں جمانے کی کوشش کی ہے اور یہ معاشرے میں کیا چیز کتنی بڑی ہو رہن سہین کیسا ہو لباس کیسا ہو یہ تو مدینہ میں آ کر یہ اسٹیبلیش ہوئے ہیں ہم تب یہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے یہ باتیں بتائیں گے اہمیت ہے ان کی بے شک اہمیت ہے اور ہم اسلام مکمل ہے تو اہمیت ہے اختیار کیجئے لیکن جو اہم ہے اسے اہم رکھئے جو اس کے بعد اسے اہم سے بات رکھیے اور ان چیزوں کو پہلے لیجئے بہت سے لوگوں کے نیچے ہوتے ہیں اس کی کیا بجا ہے اس کی بجا یہ ہے کہ پچاروں کو معلوم نہیں ہوگا یہاں معلوم ہونے کے باوجود عمل نہیں کرنا چاہتے ہوں اب کس کو نہیں معلوم کے داری رکھنا چاہیے بھائی سنت ہے نا اچھے جو لوگ نہیں کرتے کیا کروں میں ان کا کیا خارش کرتے ہیں یہاں سے ارے خدا کے بندوں وہ آئے ہیں دین کی درد لے کر سینے سے لگا انہیں اور دل سوزی کے ساتھ تنہائیوں میں انہوں سمجھاؤں اللہ کرے میں تنہائی میں تمہاری دعا بھی کرتا ہوں اور تمہیں دل سوزی کے ساتھ کہتا بھی ہوں یہ بھی چند بال آ جائیں تو اچھا ہے کوئی کاروان سے ٹوٹا کوئی بدگمہ حرم سے کہ امیر کاروان میں نہیں ہوئے دل نغازی یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اعتراضات نہ کریں اعتراضات چھوڑ دیں دل سوزی کے ساتھ گھر جا کر چائے پیئے ان کے ہاں اور سمجھائیں بتائیں لیکن جس کو سمجھانے آپ جا رہے ہیں داری رکھانے کی بات کر رہے ہیں آپ اپنے عمل میں اخلاق میں کردار میں دل سوزی میں اس درجے کے ہوں کہ آپ سمجھا سکیں تب کام چلے گا خالی چند بال رکھنے سے آپ یہ سمجھیں یا تکھنے سے اونچا پیامہ کرنے سے یہ سوچیں کہ میں نے اسلام کی تکمیل کر لی اور میں جو کچھ کہوں گا جیسے کہوں گا مان جائے گا کوئی نہیں مانے گا نگاہ بلند سخن دل نواز جا پر سوز یہیں احرخت سبر میرے کاروان کے لئے صورت حال یہ ہے کہ وہ دل سوزی وہ درد دل پیدا کریں وہ قول میں نینت پیدا کریں نرمی پیدا کریں اور تنہائیوں میں ایک دوسرے کو تواثیب الحق تواثیب السبر کریں انشاءاللہ تعالی ہوگا میں وینکور گیا تھا تو وہاں لوگوں نے امام صاحب نے منع کر دیا تھے کہا عورتیں نہ آئیں اس لئے کہ یہ فیشن کرتی ہیں بال کٹے ہوئے ہوتے ہیں تو میں نے کہا بھئی اگر ان کے بال کٹنے کی وجہ سے ان کو مسجد سے روک رہے ہیں تو جتنے داری منڈے ہیں ان سب کو روکیے شاید برابر ہیں معاملہ مگر ایسا نہیں کرتے تو ایسا بھی نہ کیجئے وہ بھی یہیں آئیں گی سیکھیں گی کہ بال رکھنا چاہیے بال نہیں کرنا چاہیے اور داری والے نہ رکھنے والے بھی یہیں آئیں گے وہ سیکھیں گے یہ باوراوس ہے یہی سے سیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی سکھائیں تو اعتراضات کرنے کے بجائے اور دائریکٹ کسی کو تظلیل کرنے کے بجائے وہ اندر سے پیدا کیجئے وہ بھار یہ ایمان کو تقویٰ کو کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور یہ قیفیت بھی ہو جائے اور کیا ایسا نہیں ہے کہ بعض لوگوں نے چند بال تو رکھ لیا ہے لیکن اخلاق میں ان سے بتر ہیں جنہوں نہیں رکھیں کہ ایسا نہیں ہے ایسا بھی ہے تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پوری زندگی کو صدارنے کی فکر کیجئے اور اس میں بنیادوں کو اہمیت دیجئے میری ان باتوں کا غلط مطلب مت لیجئے گا کہ بھئی میں نے لاری کو اہمیت نہیں دی یا ٹکھنے سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں میں کہہ رہا ہوں کہ طریقہ عمل کیا ہونا چاہیے اگر کسی وجہ سے کسی حاجی کی قربانی نہ ادا کی گئی ہو تو اس کا کیا علاج ہے اگر رہ گئی ہو خدا نخواستہ اس نے حج تمتو کیا ہو یا قرآن کیا ہو اور قربانی نہ کی ہو تو اب قربانی دے ڈالے واجب ہے قربانی دے ڈالے اللہ تعالی سے استغفار کریں اور اگر حج افراد کیا ہے تو اس میں قربانی واجب نہیں ہندوستان مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت ہے ایک بہت بلا مسئلہ ہے اس سلطنے میں نماز اسلامی ہن نے کیا منصوبہ بنایا ہے یہ منصوبہ بنایا ہے کہ ہم کوشش کریں کہ اسلام کی دعوت دینے کے لیے فضا کو ٹھنڈا رکھیں گرمی اشتعال نفرد بیزاری کو ختم کریں نرم اور پرسکون ماحول لکھیں اور اس میں یہ کام کرتے رہیں دعوت کا کام اور جان و مال محفوظ ہے آپ ایسا نہ سوچئے دیکھئے ایسا ہوتا ہے کہ یہ دنیا اس فطرت پر بنائی گئی یاد رکھیں میری بات یہ دنیا اس فطرت پر بنائی گئی ہے کہ یہاں امن آفیت اور قانون کی پاوندی یہ اصل ہے عام طور پر یہ ہی ہوتا ہے کہیں کہیں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں لیکن یہاں سے مکہ جانے والی بسیں فرش کیے سو جاتی ہیں روز سلامت سے پہنچ جاتی ہیں لیکن چار ایکسیڈنٹ اگر ہو جائے تو اب آپ کہنا شروع کریں گے بھئی اب تو مکہ جانا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے اب تو رشتداروں سے کہا سنائی ماف کرا کے جائے کرو حالانکہ بیسیوں سیکروں چلی گئیں صرف چار ایکسیڈنٹ ہوئے تو ایسے ہی ہوتا ہے فسادات کبھی کبھی ہوتے ہیں چند جانے ضائع ہوتی ہیں ہم محفوظ ہیں پچاس ساٹھ سال کی عمر ہونے کو آگئی اور پتہ نہیں کتنے محفوظ ہیں جمال سلامی کے ارکان محفوظ ہیں اللہ کا شکر ہے ہے کہیں کہیں فساد ہونے ہیں اتنے بڑے ملک میں کچھ تو ہو گئی نا دولہ کی آبادی ہوتی روزانہ کوئی نا کوئی جنادہ تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ تو معمول ہے کچھ فسادات بھی ہوں گے کچھ انگامیں بھی ہوں گے منصوبہ یہ بنایا ہے کہ اول تو ہم حالات کو تھنڈا رکھ کر دعوت کا کام کریں اور پھر لوگوں کو سمجھائیں فسادات سے روکنے کی کوشش کریں اس لئے کہ فسادات ملک کے لئے لئے تباہ کن ہیں اسکول جب بند ہوتے ہیں فساد کی وجہ سے صرف مسلمانی تھوڑی محروم رہتے ہیں بادار جب بند ہوتے ہیں صرف مسلمانوں کی تکانیں تھوڑی بند ہوتی ہیں یا مسلمانوں کے کارخانے دنی بند ہوتے ہیں سبی کے بند ہوتے ہیں سبی کا نقصان ہے پاکستان اور ہندوستان کے بعد حضرات جو فجر کی فرض نماز خائم ہو تو فرض چھوڑ کر سنت کی ادائی کرنے لگتے ہیں کرنے لگتے وقت براہ کرم سلسلے میں ضروری ہدایت ہماری انسانی بھائیں پاکستانی بھائیوں کو دی جائے ایک سعودی ہیں اچھا بھائی ہیں سعودی بھی ہے کوئی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھئے ایسا ہے میں نے بھی عرض کیا تھا کہ فرض بہرحال فرض ہے سنتیں فرض کا مقام نہیں لے سکتی تو ہمارے یہاں فقہانے لکھا ہے کہ جہاں فرض ہو رہے ہوں اگر آپ کو سنتیں پڑھنا ہے فجر کی تو اس سے الگ ہٹ کر دوسری جگہ کھڑے ہو کر پڑھ لیں بشرتے کے جماعت میں شامل ہونے کا یقین ہوں ورنہ چھوڑ لیں جماعت میں شامل ہو جائیں اور پھر بعد میں پڑھ لیں سنجھ لے کرنے کے بعد یہاں امام مالک کے نظریق یہ ہے کہ فجر کی نماز فرض ادا کرنے کے فوراں بات پڑھ لیں تو چونکہ ہم ہنفی ہیں اس لیے ہیں سوری نکلنے کے بعد پڑھیں لیکن اگر فرض کیجئے کسی کو جاپ پر جانا ہے اور شاہل یہ ہو فطرہ یہ ہو پھر موقع نہیں ملے گا یا رہ جائیں گی تو فجر کی نماز پڑھ کے وہ سنتیں ادا کر لیں فوراں ادا کر لیں البتہ سنتوں کا یہ احتمام کے فرض رہ جائیں سنتیں پوری ہوں یہ صحیح نہیں ہے سنتیں چھوڑ دیجئے کیونکہ فجر کی سنتوں کے سلسلے میں اللہ کے رسول نے بہت زیادہ تاقید کی ہے اس لیے پاکستان ہندوستان کے لوگ سنتوں کے عادی بھی ہیں اس لیے اس اہمیت کو پیش نظر رکھ کر وہ چاہتے ہیں کہ سنتیں بھی پڑھ لیں تو اس کو الگ کھڑے ہو کر دور کھڑے ہو کر امام سے تاکہ امام کی آواز بھی نہ آئے اور ادا کر لیں لیکن یہ یقین رکھیں کہ جماعت میں شمولیت ہو جائے گی رکاتیں نہ چھوڑیں کوشش کریں پہلے ذرا چلے جائیں اور اگر یہ خطرہ ہو کہ بجماعت جائے گی یہ جماعت میں خطرہ پیدا ہوگا تو پھر مہاں بالکل قریب ہو کر تو پڑھے ہی نہیں دور پڑھیں اور اگر یہ خطرہ ہو تو پھر یہ ہے کہ سنتیں چھوڑ دیں اور بعد میں پوری تلیا کریں پاکستانی ہندوستانی بھائی مزید داخل ہوتے ہیں وہ سیدھے آ کر بیٹھ جاتے ہیں بغیر تحییت المسجد پڑھے کہ جب انہیں ہدایت کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ہنفی ہیں دیکھئے ہنفی ہونا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ ہم تحییت المسجد چھوڑ دیں یہ کوئی ہنفی ہونے کی علامت نہیں ہے تحییت المسجد تو اس شکرانی کی نماز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم مسجد میں آسکے تو آپ ہنفی ہوں یا شافی ہوں یا مالکی ہوں یہ ڈاٹنے کی گنجائش نہیں ہے یا زور دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم نوافل کیونہ ہدا کرتے ہیں نوافل کیلئے زور نہیں جائے جاتا سمجھ رہے نا ماری بات اس لئے اس کو متوجہ تو کر دیں لیکن نوافل پڑھنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو دیا ہے پڑھے گا آجر ملے گا نہیں پڑھے گا کوئی گناہ نہیں ہوگا اس پر بہتر یہی ہے کہ جو نوافل کا وقت ملے آپ ایسا کرتے ہیں کہ زہر کی نماز پڑھی تو سنتیں غائب مغرب کی نماز پڑھی تو سنتیں غائب عشاء کی نماز پڑھی تو سنتیں غائب اور ہم سے یہ تاقید کرتے ہیں کہ تحییت المسجد پڑھو جو نفل ہے اس نفل کا درجہ تو بہرحال سنتوں سے کم ہے نا ہم آپ کو یہ تاقید کرتے ہیں آپ کو یہ تذکیر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے آپ بھی سنتیں پڑھیں سنتوں کو مستقل طور پر ترک کر دینا یہ بھی گناہ ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے رسول اللہ نے مستقل پڑھی ہے تاقید کے ساتھ پڑھی ہے تاقید فرمائی ہے ان کی بعض جگہ وعیدیں بھی فرمائی ہیں تو اس لئے ہم سنتوں کو پڑھنا بھی ضروری ہے ہاں البتہ اگر کوئی ایسی بات ہو پریشانی ہو تو فرض تو بہرحال ادا کرنا چاہیے یہ بات بھی صحیح نہیں ہے کہ ہم چونکہ سنتیں نہیں ادا کر سکتے اس لئے فرض بھی نہ پڑھیں جیسے پاکستانی لوگ کرتے ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہے بھئے آپ نماز کیوں نہیں پڑھیں جماعت میں سے میرے پاس ٹوپی نہیں تھی یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے یعنی ٹوپی نہ ہونے سے جماعت چھوڑ دے بھی صحیح نہیں ہے ذرا سمجھنا چاہیے آقل لڑانا چاہیے میں مولانا محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم سب کے لئے دعا خیر فرمائے ربنا فخفر لنا زنوبنا وکفر الناس یادنا وطوفرانا اللہ براد ربنا وآتنا ما وآتنا لا رسلک اولاد اخذنا یوم القیامة انت لا تقلیف نیعات ربنا اخفر لی و لی وابی دی و لی المومنین یوم اقوم الحساب الہ العالمین دین کا صحیح فہم اتا فرماؤں الہ العالمین دین پر استقامت آتا فرماؤں الہ العالمین ہمارے جو بھائی امت کے جو لوگ جس ملک میں جہاں بھی مظلوم ہیں مقبور ہیں ان کو ستایا جا رہا ہے ان کی نجات کا انتظام فرماؤں ان کو کامیابیاں اتا فرماؤں ان کو دین پر استقامت کی توفیق اتا فرماؤں ان کی مظلومیت کو پر تو نظر کرم فرماؤں ان کو اس مظلومیت سے نکال لے رب خیر ورحم وانتخیر وراحمین وصل اللہ تعالی